السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج دن میں تاریخ رہی پندرہ رمضان المبارک انگریزی تاریخ سترہ اپریل ہے اپنے میزبان رہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے نفرت انگیز تقریر اور فرقہ وارانہ تشدد پر اپوزیشن کا اظہار تشویش کئی ریاستوں میں حالیہ فرقہ وارانہ جھڑپوں کے تناظر میں تیرہ اپوزیشن جماعتوں نے مشترکہ بیان جاری کر کے لوگوں سے امن اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی اپیل کے ساتھ ساتھ ان افسوسناک واقعات پر وزیراعظم کی خاموشی پر بھی صدمے اور مایوسی کا اظہار کیا ہے اور فرقہ وارانہ تشدد کو ہوا دینے کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے تیرہ اپوزیشن جماعتوں کی مشترکہ اپیل میں کہا گیا کہ حکمران قوتوں کی جانب سے معاشرے کو پول رائز کرنے کے لیے جس انداز میں کھان پان لباس عقیدے تہواروں اور زبان سے متعلق مسائل کو جان بوجھ کر استعمال کیا جا رہا ہے ہم اس پر سخت ناراض ہیں ہمیں ملک میں نفرت انگیست قاریر کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بہت تشویش ہے کیونکہ ایسا کرنے والوں کو حکومت تحفظ فراہم کرتی ہے اور ان لوگوں کے خلاف کوئی بامانہ کارروائی نہیں کی جا رہی ہے تیرہ اپوزیشن جماعتوں کی مشترکہ اپیل میں مزید کہا گیا کہ ہم ملک کی کئی ریاستوں میں حالیہ فرقہ وارانہ تشدد کی شدید مضمت کرتے ہیں ہم اس بات پر گہری تشویش و مبتلا ہے کیونکہ ریپورٹ سے بتاتی ہے کہ جنہ علاقوں میں واقعات پیش آئے وہاں واقعات کا انداز بہت ملتا جلتا ہے ریپورٹ سے سامنے آئی ہے کہ مذہبی جلوسوں میں ہتھیاروں کی نمائش اور فرقہ وارانہ تشدد پھیلانے کے لیے جارہانہ اشتیال انگیز تقاریر کی جاتی ہیں تیرہ اپوزیشن جماعتوں کی مشترکہ اپیل میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومتی سرپرستی میں جس طرح سے سوشل میڈیا اور آڈیو ویزل پلیٹ فارم کا نفرت اور جنون پھیلانے کے لیے غلط استعمال کیا جا رہا ہے اس سے ہم بہت دکھی ہیں مشترکہ اپیل میں مزید کہا گیا کہ ہم ان تمام معاملات پر وزیراعظم کے خاموشی پر حیران ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کو اکسانے اور بھڑکانے والے جنونی لوگوں کے بیانات اور ان کے فیل پر ایک لفظ نہیں کہا ہے یہ خاموشی اس بات کی واضح گواہی ہے کہ ایسے نیجی مسلح حجوم کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے ہم سماجی ہم آہنگی کے بندھنوں کو مضبوط کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کہ اپنے اجتماعی عظم کا یادہ کرتے ہیں جس نے صدیوں سے انڈیا کی تعریف کی ہے اور اسے تقویت بخشی ہے ہم ان زہریل نظریات کا مقابلہ کرنے کے اپنے عظم کا یادہ کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں تقسیم کی جڑیں جمانے کی کوششیں کر رہے ہیں ہم اپنے پختہ یقین کا یادہ کرتے ہیں کہ ہمارا ملک تب ہی ترقی کرے گا جب وہ اپنے تنویوں کا احترام کرے گا اور ان کو جگہ دے گا ہم تمام طمقات سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ امن برقرار رکھیں اور ان لوگوں کے مضموع مقاصد کو ناکام بنائیں جو فرقہ وارانہ پولرائزیشن کو تیز کرنا چاہتے ہیں دہلی میں ہنومان جہنتی پر شعبہ یاترہ کے دوران کشیدگی پتھرہ اور گولیا چلیں کئی زخمی دہلی کے جہانگیر پوری علاقے میں کل شام دو فرقوں کے درمیان زبردست نازہ ہوا جس میں ایک پولیس اہلکار سمیت کئی لوگ زخمی ہو گئے ہنومان کے یوم پیدائش پر پورے ملک میں جگہ جگہ جلوس نکالے جا رہے ہیں دہلی میں جہانگیر پوری کے قریب پہنچنے والے جلوس پر زبردست پتھراؤ کیا گیا پولیس اہلکار اور سمیت کئی لوگ زخمی ہو گئے زخمیوں کو علاج کے لیے جہانگیر پوری سے بابو جگجی منرام اسپتال میں داخل کرایا گیا پتھراؤ کے ساتھ دو سے تین راؤنگ گولیاں بھی چلائی گئیں اس واقعے کے بعد سے پورے علاقے میں کشیدگی کا ماحول ہے پولیس فورس موقع پر موجود تھی حالات کو سمالنے کے لیے دیگر دستیں بھیجے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ہنگامہ آرائی جاری ہے پولیس کے آرائی افسران موقع پر پہنچ گئے ہیں اور لوگوں سے بات چیت کر کے حالات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پورے واقعے پر بی جے پی لیڈر کا پل مشرا نے حسب توقع بیان دیا ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے اسے دہشتگردانہ کار روائی قرار دیا ہے وہیں دہلی کے وزیر اعلی ارون کیجری وال نے تشدد کے بعد امن پر قرار رکھنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں کو امن پر قرار رکھنا ہوگا امن بنائے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا وہیں مرکزی وزیر داخلہ امیسان دہلی پولیس کے خصوصی پولیس کمیشنر لوین آرڈر دیپیندر پاٹھک سے اس معاملے میں بات کی ہے انہوں نے تشدد کے پیش نظر ضروری اقدام اٹھانے کی ہدایت دی ہے دہلی پولیس نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ جہانگیر پوری میں تشدد کے سلسلے میں ابتدائی تفتیش کے دوران اب تک چودہ لوگوں کو گریفتار کیا گیا ہے فائرنگ کرنے والا شخص ابھی پکڑا گیا ہے اور اس سے استعمال کی گئی پسٹول بھی برامت کی گئی ہے دہلی پولیس نے مزید کہا کہ باقش اور پسندوں کی شناخت کی جا رہی ہے بھوپال کے پرانے شہر سے شعبہ یاترہ نکالنے کی اجازت رد ہنمان جینٹی پر پرانے شہر بھوپال سے نکلنے والی شعبہ یاترہ کی اجازت بھوپال پولیس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے منصوب کر دی ہے حالانکہ پہلے یہ اجازت دی گئی تھی لیکن بعد میں سیکیورٹی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے اسے منصوب کر دیا گیا پولیس نے کہا کہ شعبہ یاترہ بھوپال کے پرانے شہر کے علاقے کو چھوڑ کر شہر کے دیگر حصوں سے گزر سکتی ہے قاضی سید مشتاق علی ندوی کی قیادت میں مسلم مذہبی رہنماؤں کے ایک وفد نے ڈی جی پی صدیر سکسینہ اور وزیر داخلہ نورتمشرا سے ملاقات کی اور انہیں صورتحال سے آگا کیا علماء نے ہنمان جینٹی جلوس کے لیے دی گئی اجازت پر تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ مسلم اکثریتی علاقوں میں جلوس نکالنا خطرے سے خالی نہ ہوگا ایک ہندو شدت پسند تنظیم جی ماں بھوانی ہندو سنگٹھن کے نائب صدر نوین کھیڑے نے کھیڑا پتی ہنمان مندر سے ہنمان جینٹی جلوس کی شروعات کرنے کی اجازت طلب کی تھی رسم کے مطابق جلوس کو پرانے شہر ابھوپال اور شہر کے دیگر حصوں سے گزرنا تھا لیکن پولیس نے پرانے شہر ابھوپال میں جلوس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا جو کہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے مدیہ پردیش کے بعد گجرات کے کھمبات میں بھی بلڈوزر چلا گجرات کے آننزلے کے کھمبات قصبے میں رام نومی کے دن فرقہ وارانہ تشدد کے بعد انتظامیہ نے جمعہ کو شکر پورا علاقے سے مبینہ غیر قانونی قبضوں کو ہٹانے کے لیے بلڈوزر چلوایا انتظامیہ نے اس اکھمبات میں سرکاری آرازی پر تعمیر شدہ دھانچوں کو ہٹانے کی مہم قرار دیا آنن کے کلیکٹر ایم وائی دکشنی نے بتایا کہ غیر قانونی قبضے سمیت لکڑی اور کونکریٹ کے غیر قانونی تعمیرات کے ساتھ سڑکوں کے کنارے کھڑی جھاڑیوں پر بھی بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں کیونکہ بقول پولیس رام نومی کے موقع پر جلوس پر پتھراؤ کرنے کے بعد شر پسند انہی جھاڑیوں میں چھپ رہے تھے انہوں نے کہا کہ پہلے دن بلڈوزر اور ٹیکٹروں کی مدد سے چھ ساتھ غیر قانونی تعمیرات کو مصمار کیا گیا جن میں سے کچھ ملزمان کی تھی دریانسنا کانگریس ایم ایل اے غیاس الدین شیخ اور عمران کھیڑا والا نے اس مہم کو غیرائینی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے دونوں ایم ایل اے نے ریوینیو منسٹر راج اندر تیرویدی سے فون پر بات کی اور مہم کو فوری طور پر روکنے کی درخواست کی انہوں نے الزام لگایا کہ کلیکٹر نے مقررہ طریقے پر عمل کیے بغیر یہ مہم شروع کی ہے اپوزیشن جماعت کے عراقین اسمبلی نے مشترکہ طور پر ایک بیان جائی کرتے ہوئے کہا کہ ان جائدادوں کے مالکان کو پہلے نوٹس دینا چاہیے تھا اور پھر انہیں تعمیرات کی قانونی حیثیت سے متعلق دستاویز اور ثبوت پیش کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے تھا بین مذہبی شادی کے معاملے میں ہندو تووادی بھیڑ نے ایک مسلمان کے گھر کو نظراتش کر دیا اتر پردیش کے آگرہ میں دائیں بازو کے کارکنوں نے جمعہ کو ایک ہندو لڑکی کو اغوا کرنے کے الزام میں ایک مسلم خاندان کے دو گھروں کو نظراتش کر دیا حالانکہ ہندو لڑکی نے بعد میں ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ اس شخص کے ساتھ اپنی مرضی سے گئی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں آٹھ لوگوں کو گریفتار کیا گیا ہے یہ حملہ پندرہ اپریل کو دھرم جاگرن سمنویا سنگ نامی ہندوتوہ گروپ کے ارکان نے کیا تھا اس سلسلے میں ایک پولیس چوکی کے انچارج کو غفلت برتنے کی وجہ سے محتل کر دیا گیا ہے اور مقامی تھانے کے انچارج کے خلاف انکوائری کا حکم دیا گیا ہے ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ساجد کے بھائی مجاہد اور چچا رئیس کے گھروں کو بھی آگ لگا دی گئی ہے ساجد کے گھر پر حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے آلڈ نیوز کے صحافی محمد زبیر نے ٹویٹ کیا کہ دھمکیا ملنے کے بعد ساجد اور ان کے اہل خانہ نے گھر چھوڑ دیا تھا لڑکی کے اہل خانہ نے گمشدگی کی ریپورٹ درجہ کرائی تھی جس کے بعد پولیس اس کی تلاش میں لگ گئی تھی اس دوران پولیس کو لڑکی مل گئی وہیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں لڑکی کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ وہ بالغ ہے اور وہ اپنی مرضی سے ساجد کے ساتھ گئی تھی ہم دونوں اپنی سوچھا سے ایک ساتھ آئے ہیں ہم دونوں نے شادی کر گئی ہے اور ہمیں ان سے کے ساتھ رہنا جاتے ہیں ہماری وجہ سے کسی کو بھی نہ پریشان کر رہا ہے نہ ہمارے گھر بھائیوں کو نہ ان کی گھر بھائی اور میں جو اپنے بیان آکے پھٹوں گی میں اپنے گھر بھائیوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی وہ کوشش کریں گی کہ میں اپنے ساتھ جاؤں اور ہو سکتا ہے وہ مجھے مان دی گئے کہ پہلے بھی جہر دی گئے اس لیے میں پولیس کی پروٹیکشن میں رہ گی اور اپنے بیان پھٹوں گی جج کے سامنے بھی دوں گی کیرالہ میں پی ای فائی لیڈر سبور کا قتل آر ایس ایس پر الزام پوپولر فرنٹ آف انڈیا یعنی پی ای فائی کے رہنما اے سبور کا جمعہ کو کیرالہ کے پلکرزلے میں قتل کر دیا گیا قتل کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب سبور اپنے والد کے ساتھ مزید سے موٹر سائیکل پر گھر جا رہے تھے کہ انہیں ایک کار نے ٹکر مار دی اس کے بعد حملہ آور انہیں سبور پر لگاتار کئی حملے کیے اور گاڑی وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے ایک مقامی شخص نے سبور کو زلہ اسپتال میں داخل کرایا جہاں انہیں مردہ قرار دے دیا گیا سبور کے والد نے پولیس کو بتایا کہ ان کے بیٹے کی آر ایس ایس والوں سے سیاسی دشمنی تھی پلکڑ سپریٹینڈن آف پولیس پی آر وشونات نے کہا کہ سبور کے قاتلوں نے جو گاڑی چھوڑی ہے وہ آر ایس ایس لیڈر ایس سنجید کے نام پر ریجسٹر ہے پچھلے سال نومبر میں سنجید کو کچھ کار سوار حملہ آوروں نے اسی طرح قتل کر دیا تھا پی ای ف آئی اور اس کی سیاسی ونگ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا پر ان کے قتل کا الزام تھا پولیس نے کہا کہ ایسا رکھتا ہے کہ حملہ آور جرم کرنے کے بعد تمیلناڈو فرار ہو گئے ہیں پی ای ف آئی کی کیرالہ یونٹ کے صدر سی پی محمد بشیر نے بھی سبور کے قتل کے پیچھے آر ایس ایس کا ہاتھ ہونے کا الزام لگایا ہے لیکن پلکڑ میں بی جے پی صدر کیم حریداس نے کہا ہے کہ سبور کے قتل کے پیچھے پی ای ف آئی اور ایس ڈی پی آئی کی سازش ہے اور بی جے پی سنگ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے قتل کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کو لے کر پولیس کافی چوکس ہو گئی ہے پچھلے سال دسمبر میں بی جے پی لیڈر رنجیت سری نواصن اور ایس ڈی پی آئی لیڈر کے ایس شان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا اوقاف کے طاقتور ہونے کے الزام کے ساتھ بی جے پی پہنچے ہائی کورٹ نماز ازان ہجاب اور گوشت پر تنازوہ کھڑا کرنے کے بعد اب فرقہ پرست جماعت کی نظر میں مسلمانوں سے وابستہ اوقاف بھی کھٹکنے لگے ہیں دہلی ہائی کورٹ میں ارضی داخل کرتے ہوئے وقف قانون انیس سو پی چانوی کی کئی دفعات کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے ارضی میں کہا گیا ہے کہ یہ انتظامات وقف و بورڈوں کو لا متناہی طاقت فراہم کرتے ہیں جبکہ ٹرسٹ، مٹھ اور کمیٹیوں کو یک سا درجہ فراہم نہیں کیا جاتا بی جے پی لیڈر اور وکیل اشوینی کمار کی جانب سے دائر کی گئی ارضی میں کہا گیا ہے کہ ہندو، جین، بودھ، سکھ اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو اپنی جائدات کو وقف و بورڈوں کی فہرست میں شامل کرنے سے بچانے کے لیے کوئی حفاظت نہیں ہے اسی طرح سے ہندو، جینوں، بدھوں، سکھوں، عیسائیوں اور پارسیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا ہے جو کہ آئین کے شخ چودہ پندرہ کے خلاف ارضی ہے ارضی میں مزید کہا گیا ہے کہ وقف و بورڈ نے وقف و بورڈوں کو لا متناہی طاقت فراہم کی ہے اور وقف و املاک کو دیگر مذہبی اداروں سے باراتر رکھا گیا ہے ارضی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی دیگر قانون نے ہندو اور کسی دیگر غیر اسلامی ادارے کو اتنے بڑے پیمانے پر طاقت فراہم نہیں کی ہے فیروشہ کوٹلے میں انٹری کے لیے لیے لینا ہوگا پچیس روپے کا ٹکٹ تبھی ادا کر سکتے ہیں نماز داور حکومت دہلی کے آئی ٹی او پر واقع تاریخ اہمیت کا حامل فیروشہ کوٹلہ میدان میں داخل ہونے کے لیے اب پچیس روپے کا ٹکٹ لینا لازمی ہے اس بابت لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ نماز کے لیے فیروشہ کوٹلہ جائیں تو پچیس روپے کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے جبکہ نمازیوں کے لیے داخلہ مفتح ہونا چاہیے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آسار قدیمہ کو فیروشہ کوٹلے کی دیکھرے کے لیے نمازیوں پر فیس آئید کرنا پڑ رہی ہے تو پھر اس نے شاہی جامع مزید میں داخلے پر ٹکٹ کیوں نہیں لگایا کیونکہ وہاں بھی پانچوں وقت نماز ادا کی جاتی ہے دہلی پردیش کانگریز کمیٹی کے ترجمان کامر شہزاد نے قومی آواز سے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ فیروشہ کوٹلہ برسوں سے آسار قدیمہ کے زیر انتظام آتا ہے یہاں کے مسجد میں دہلی وقف بورڈ کے امام اور معزن نماز پڑھاتے ہیں لیکن حیرت کی بات ہے کہ اگر فیروشہ کوٹلے میں کسی شخص کو نماز ادا کرنی ہو تو اس کو پچیس روپے کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے کمر شہزاد کا کہنا تھا کہ اگست دو ہزار اکیس میں جب کرونا کی وجہ سے نماز پر پابندی لگائی گئی تھی تب دہلی کانگریز نے آواز بلند کی تھی اس کے بعد عام آدمی پارٹی کے لیڈران خواب خرگور سے بیدار ہوئے تھے اور نماز شروع ہوئی تھی انہوں نے مزید کہا کہ اسی دوران عام آدمی پارٹی کے مسلم ممبران اسمبلی اور دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین امانت اللہ خان نے آسار قدیمہ کو لیٹر بھی سو پا تھا جس میں نمازیوں کو مفتداخ لے کی مانگ کی گئی تھی لیکن عام آدمی پارٹی کے پانچوں مسلم ممبران اسمبلی نے ابھی تک آسار قدیمہ سے کوئی جواب طلب نہیں کیا انہوں نے مزید کہا کہ یہ لوگ طبی حرکت میں آتے ہیں جب لوگ آواز اٹھانا شروع کرتے ہیں اس سے قبل ان کو کچھ ہوش نہیں رہتا اس معاملے پر دہلی مجلس کے صدر قلیم الحفیظ نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسجد میں نماز کے لیے ٹکٹ لگانا بڑی حیرت کی بات ہے وہ بھی ایسے ملک میں جہاں سب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اقصہ آزادی ہے اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی سکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی تھمنیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں اپنے مذہبان راہی حجازی کو اب دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں موسیقی